دوستو پاکستانی کرکٹر کو اکثر بھرا پیڈر سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے کرکٹ کی تاریخ کے آسان تارین کینچ بھی چوڑے ہیں لیکن وائی بعض دفعہ پاکستانی کرکٹر نے کچھ ایسے کینچز پکڑے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آپ کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی کیلاریوں کی جانب سے پکڑے گئے سب سے بہترین کینچز دکھائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پور دوستو پاکستان اور واسٹ انڈیس کے درمیان دو ہزار سولہ میں انہوں والے ٹیسٹ سیریز میں واسٹ انڈیس کو جیت کے لیے تراشی رنز کی ضرورت تھی اور ان کی چار ویکٹیں ابھی باقی تھی کریس پر سینچری میکر ڈیران برابو موجود تھی اس صورتیال میں ویکٹ آسل کا نا انتیائی ضروری تھی اور تاب ہی یاسر شاہ نے انتیائی شاندار کینچ پکڑ کر سابی کو ایران کر دیا برابو کی زوردہ شورٹ مارنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے یاسر شاہ نے اپنے ہی گین پر اور آوامے اوڑ کر ایک ناکابلے یقین کینچ پکڑا اور پاکستان کو جیت کی را پر گامزن کیا نمبر تری دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 2019 میں ہونے والی ونڈے سیریز کے چوتے میچ میں جونیت کان کے پکڑے گئے اس کینچ کو 2019 کے بہتری کینچز میں شمار کیا جاتا ہے جونیت کان نے اس وقت اس کینچ کو پکڑ لیا جب انگلینڈ کو جیت کے لیے 61 گیندوں پر 83 رنس کی ضرورت تھی تو جونیت کان نے اپنی ہی گیند پر رینلی کا کینچ پکڑ کر ساب کو ایران کر دیا کیونکہ اپنے ہی گیند پر اس طرح کے کینچ کو پکڑنا کابی بھی آسان نہیں ہوتا نمبر دو دوستو بلا شبہ محمد آمیر پاکستان کرکٹ ٹیم کے موجودہ بہتری بولر سمجھا جاتا ہے لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا پہلا کینچ پکڑنے کے لیے 20 میچوں کا انتظار کرنا پڑا تھا لیکن ان کا پہلا کینچ ہی ایسا تھا کہ ان کے لیے ایک یادگار لامہ بن گیا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2016 کی ٹیسٹ سریز کی بہلے ہی ٹیسٹ میچ میں ڈیر ایم برابو کی جانب سے لگائی گئی ایک شوٹ پر محمد آمیر گیند کو دیکھتے ہوئے کیجے کی جانب بھاگے اور ایک لمبی چلانگ لگا کر کہیں چاسر کلنے میں کامیاب ہوئے ایسے آمیر کے اب تک کے کریئر کا سب سے بہتری انکیج بھی مانا جاتا ہے نمبر اون دوستو پاکستان کرکٹ میں شاہی دی کوئی ایسا شعبہ ہو کہ جس میں شاید اپریدی کا نام نہ آتا ہو سب سے زیادہ من آب دی میچ سب سے زیادہ چکوں کا ریکورڈ اور سب سے زیادہ میچز کلنے کا عزاز دینز ترین سینچری پاکستان کرکٹ میں سب سے بہتری بولنگ سپیل اور یہاں تک کے بہتری کینچوں میں شاید اپریدی کا نام آتا ہے پاکستان سوپر لیگ کے چوتے ایڈیشن میں گویٹر گلیڈیٹر کے کلاف پکڑے گئے ان کے ایک کینچ نے پوری دنیا میں دوں مچا دی تھی اس کے بارے میں اپریدی بھی کہتے ہیں جب میں پارے کو جاتا ہوں تو اکثر اس کینچ کی ویڈیو کو دیکھتا ہوں اوما رامین کی چکہ ماننے کی کوشش کو شاید اپریدی نے اس کچھ سورتی میں کینچ میں تبدیل کیا ریاب ایسے پیسر کا سب سے بہتری کینچ قرار دیا چاہتا ہے